جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادتوں کو خاطر میں لاتا ہی کہاں ہے پھر کچھ کام نہیں آتا نہ ہی جوابات اور نہ ہی دلائل پھر تو مقافات عمل ہر حال میں ہو کر رہتا ہے مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گر گرا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دین رات کی تصویر سے زیادہ پیاری ہو پردہ رکھنا سکھو بلکل ویسے ہی جیسے اللہ تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم سب ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ بے پردہ کرتے تو ہمیں ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لے مگر سچ یہ ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں بس وہی دل کے حال جانتا ہے اور اس کے سوا کسی کو بھی جنت یا دوزک کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں مگر پھر بھی جو خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات ذہنشین رکھنے کی ہے کہ جب اس کی خدای پکرتی ہے تو رہتا انسان بھی نہیں اور بے شک اس کی پکر بہت سخت ہے ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاک کر گزارنے نہیں پڑتیں جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تحاجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جھوڑ دیتا ہے وہ پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سیمٹ پاتا وہ رات کی تاریخ کیوں میں سیمٹ جاتا ہے وہ پہلے تمہیں چنتا ہے پھر ایک ایک گھر کی اسباب بناتا ہے پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سیمٹ آتا ہے واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا ہر چیز میں وجہ مسلحت پوشیتا ہے تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی یہ طرف اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے تم تحجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تحجد کو تم تک لائے جاتا ہے تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے ہر چیز نصیب کا حصہ ہے پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلائے جاتا ہے کبھی کرا کر اور کبھی سنبھال کر تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نید سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی ترب اور محبت جگائے ہوئے ہیں نہیں یہ ترب اللہ نے پیدا کی ہے تو جب کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جب کبھی دل بے چہن ہو جائے تو فوراً اللہ کی جانب بھاگ جانا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ جو نہیں ملا اس میں بہت بڑی مسلیت ہے اور جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گا اداسی کی سب سے بڑی وجہ مایوسی ہوتی ہے اور مایوسی کفر ہے تو جو کفر کرے اس کو پھر کسی بھی چیز میں سکون کیسے آ سکتا ہے جو یقین نہ رکھے اس کی دعاوں پہ کون کے جلوے کیسے رونما ہو سکتے ہیں اس لئے ہر وقت نہ ہم خوش رہ سکتے ہیں اور نہ مضبوط رہ سکتے ہیں اور اللہ ایسی بے بسی بس تب پیدا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے طرف لوٹ جائیں اداسی کبھی بھی بے سبب نہیں ہوتی اور جانتے ہو کائنات کی ہر چیز کو زندہ رہنے کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ درکار ہے جیسے جسم کو روٹی زندہ رکھتی ہے بلکل ویسے ہی روح کی بھوک تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس میں اللہ نہ سما جائے تو جب روح اداس ہو تو سمجھ جانا کہ اسے انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ضرورت ہے اور جس دل میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل پھر کبھی بے سکون نہیں ہوتا بس صحیح وقت کا انتظار کرو اور دعا کرتے رہو مخلص دل سے نکلی ہوئی بس ایک دعا وقت حالات نصیب اور دل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے اور مت بھولنا سبر کبھی رائے گا نہیں جاتا یہاں کچھ بھی سبر اور یقین کے بغیر نہیں ملتا ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی خبار ہمت ٹوٹنے لگتی ہے اور دل بے حد اداس ہو جاتا ہے اور یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں مگر رکو انسان بہت جلد باس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ اسے فوراں مل جائے اور ذرا سا بھی انتظار نہ کرنا پرے مگر یہ دنیا ہے میرے دوست جنت نہیں کہ جو مانگا وہ پلک جھپکتے ہی مل گیا دعائیں سبر مانگتی ہیں اور تمہیں سبر کرنا پڑے گا کچھ پانے کے لئے تجھے جھکنا پڑے گا تجھے مانگنا پڑے گا تجھے جھولی پھیلانی پڑے گی تجھے اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاک کر گزارنے نہیں پڑتی جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تحاجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جھوڑ دیتا ہے اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سیمٹ پاتا وہ رات کی تاریخ کیوں میں سیمٹ جاتا ہے وہ پہلے تمہیں چونتا ہے پھر ایک ایک گھر کی اسباب بناتا ہے پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سیمٹ آتا ہے واقعات حادثات حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا ہر چیز میں وجہ مسلحت پوشیتا ہے تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی یہ طرف اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے تم تحجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تحجد کو تم تک لائے جاتا ہے تم سجدوں کو نہیں چونتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چونہ جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی